آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز رہائی کے بعد پہلی بار اپنے درد کو سا جھاگ کیا ہے آئیے ناظرین تنیس فاطمہ سے اس قصوصی ملاقات پر ڈالتے ہیں ایک تفسیلی نظر دیکھئے دس مہینے جو میں جیل میں رہی سی تاپور میں تو میرے ساتھ جیسے عام قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ویسا ہی سلوک میرے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ کیا گیا اور کوئی بھی ہمیں الگ سے سبیدھائیں نہیں دیکھئی میں بیمار تھی کافی بیمار تھی جیل میں ہی میرے ہاتھ میں بھی فریکچر ہوا لیکن جیل میں جو سبیدھا مطلب میڈیکل فیسیلیٹیز اور لوگوں کے لیے تھی وہی میرے لیے بھی تھی زیدہ چی کے چھالے سی تاپور میں پلاسٹر وغیرہ چاہایا گیا اور تقریبا لیک مہینے تک وہ پلاسٹر چاہا رہا اس کے بعد دوائے وغیرہ کچھ میں یہاں سے منگواتی تھی اور کچھ وہیں سے مل جاتی تھی دیکھیں یہ دس مہینے کی جو تکلیفیں تھی اس میں ایک احساس ضرور رہا کہ جس کہ ایک ادارہ جو ہے جوہر مرشوہ دیالے یہ صرف ایک رامپور میں اس کی اسٹھاپنا تو ضرور ہوئی لیکن ظاہر ہے اس سے پورے دیش کے بچوں کا ہی ہی اتھوبا اس لیے کہ یہاں صرف رامپور کے بچے ہی نہیں پڑتے ہیں باہر شہروں کے بھی بچے آتے ہیں اور یہ تو سکھا دینا تو ایک بہت ہی ایک طرح سے پوکتر ادارہ جو ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایڈکیشن جو ہے اس کا پرچار پرسار بہت ضروری ہے بس یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ مجھے اس کا صلاح یہ ملا دیکھیں میں نے تو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جس شہر میں میں نے 32-33 سال ایک گزیٹڈ آفیسر تھی میں میں نے پوسٹ گریجویٹ چھاتروں چھاتراؤں کو شکشہ دی آج بھی شہر میں اور شہر سے باہر بھی یقینن ہوں گے اور میرے پڑھائی ہوئے سٹورنٹس سرکاری نوکریوں میں بھی ہوں گے میں نے یہاں رزا کالیج میں پڑھایا گرلز پوسٹ گریجویٹ کالیج میں پڑھایا سات سال کی عمر میں میں ریٹائر ہوئی اور یہ بھی شاید ایک بہت ہی عجیب سا بلکہ یہ بہت ہی اپنے آپ میں ایک اداہرن ہی ہوگا کہ سات سال تک جس کی ستے نشتہ خود گزیٹڈ آفیسر نے پرمارک کی ہو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن نے پرمارک کی ہو سات سال کے بعد اسے ایک ایسا کریمنل بنا دیا جائے جس کے اوپر زمین قبضے کے بھینس چوری بکری چوری یہ سارے الزامات لگائے جائیں تو ہو سکتا ہے شاید ہی کوئی ایسا اداہرن ہندوستان میں ملے کہ آدمی سات سال تک تو پوری سچائی سے سرکار کی سیوہ کرے اور سات سال کے بعد بڑھاتے میں وہ اجدم کریمنل بن جائے آپ کی ملاقات وغیرہ یا کس ہفتے میں ایک دن جب سب لوگوں کی ہوتی تھی ملاقات تب ہی میری بھی ہوتی تھی لیکھیں ان کا سندیش تو یہی ہے کہ جس جوہر بیشو ویدیالے کی اسٹھاپنا کے لیے انہوں نے اتنی تکلیشیں اٹھائیں ان کے اوپر اتنے الزامات لگائے گئے کہ انہیں بھو مافیا تک گوشت کرنے کے سازش کی گئی تو ان کا عوام کو یہی پیغام ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس بیشو ویدیالے کی حفاظت کرو اور اس کی جو بھی ہر ممکن طرف کی کے لیے عوام کوشش کرے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نیائی پالکہ سے جوڈیشیری سے انصاف ملا ہے اور ہمیں آگے بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا کس طریقے سے کنے یہ سب سیاسی جنجیش تو ہے ہی ہم اپنا تعلیمی مشن زیاری رکھیں گے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آیا ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم جہاں بھی شو ویدیالے کو بچائیں اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ یونیورسٹی ہماری کلاسز وغیرہ چل رہے گی دیکھیں یونیورسٹی کے لیے عوام کو بھی یہ ہے یہ یونیورسٹی عوام کی ہے عوام اس کی حفاظت کریں اور اس میں ہمیں سہیوگ مل رہا ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا اور وہاں کے سٹاف کا جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی یونیورسٹی کی کلاسز پر اور یونیورسٹی پر کوئی آنچانے نہیں دی ہے میں ان سے مجھے یہی کرنا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے اور لیکن ہر چیز سے ہمیں تو اپنے ایمان پر یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور دے رہا ہے یادیں مضبوط ہوئے ہیں ہاں لوگوں سے بھی یہی میسیج ہے کہ جو لوگ کمزور پڑھے ہیں یا مایوس ہیں انہیں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے اور اللہ تعالی نے سزا دینا شروع کر دی ہے پارٹی ہمارے ساتھ ہے جیسی بھی مطلب ممکن مدد ہو سکتی ہے پارٹی ہمیں دے رہی یہ ملکل غلط ہے